موسیقی بسیں بہ جانے کا معاملہ ریسکیو رینجرز پولیس اور زلہ انتظامیہ کی امدادی کاروائیاں جاری اسسسن کمیشنر کورٹ چٹا ملک محمد شاہد کی زیرنگرانی آپریشن چار بسوں کو نکال لیا گیا باقی دو بسوں کو نکالنے کے لیے آپریشن روک دیا دربار سخی سرور رحمت اللہ علیہ کے علاقے میں تغیانی وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزار نے واقعہ کا نوٹس لے لیا انتظامیہ سے ریپورٹ بھی طلب امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت کر دی ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر ڈی جی خان سمیلہ فاروق سربراہ بارڈر ملیٹری پولیس کمانڈن سید موسیٰ رضا اور دیگر افسران کے حمراج جائے وقعہ کا دورہ کیا بسوں کو نکالنے کی عمل اور انتظامات کا جائزہ لیا سخی سرور میں ظاہرین بس حادثہ کمیشنر ڈیرہ غازی خان نسین صادق کا اظہار افسوس ایڈمنیسٹریٹر آقاف کو طلب کر لیا برساسی نالے میں نو پارکنگ اور خطرے کے سائن آویزہ نہ کرنے پر اظہار برہمی ایڈمنیسٹریٹر آقاف کو رات کے وقت بھی دربار کی حدود میں رہنے اور بغیر اجازت دربار چھوڑنے پر پابندی آئیت کر دی شہر اولیا میں بارش نے ہر طرف پانی پانی کر دیا اول شجابات روڈ پر دس اشاریہ پانچ میلی میٹر بارش ریکارڈ ابدالی روڈ تارک روڈ نوہ شہر سمیت متعدد علاقے پانی کی نظر واسا میں ہائی لرڈ جاری کمیشنر ملتان شان الحق کا نکاسی آپ کے پوری مسائل حل کرنے کا حکم کورٹ اددو اور سناوہ میں میونسپل کمیٹی کی ناہلی حالیا بارش نے صفائی انتظامات کا پول کھول دیا گلیوں اور بازاروں میں پانی جمع ہونے سے سیوری جنالے بن سڑکیں تالاپ کا منظر پیش کرنے لگیں شہریوں کا ڈیپٹی کمیشنر سے نوٹس لینے کا مطالبہ مزفرگرڈ اور گردو نوہ میں بارش اگر دھوپ نہ نکلی تو بارش گندم کی فصل کے لیے نقصان در ثابت ہو سکتی ہے اسسسٹنٹ ڈیریکٹر زراد شوکت علی عابد نے خدشہ ظاہر کر دیا کہا کسانوں کو بروقت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے چنے اور گنے کی فصل کو اس بارش کا فائدہ ہوگا موسمیاتی تبدیلیاں اور زیر زمین پانی کی کمی کاشکاروں کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ گئی مہکمہ اصلاح آپ پاشی بھی پانی کی بہتر مینجمنٹ کے لیے میدان میں آ گیا ملتان میں اصلاح کھالا جات کے دو سو سے زائد منصوبے شروع بہتر کھالوں اور لیزر لیورنگ کے باعث پانی کی چالیس فیصد تک بچت ممکن ہوگی چشتیاں ہائیوے پر ڈکیتی کی بڑی باردات موٹر سائیکل سوار ڈاکو شگر مل ملازمین سے پانچ کروڑ سے زائد رقم لوٹ کر فرار ڈاکو کی شگر مل کے سامنے شدید فائرنگ سے تین افراد زخمی پولس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی لودرہ امیر پور جتیال مین بازار کے گھر ڈکیتی کی واردات اہل خانہ کو یرگمال بنا کر چھبیس تولہ تلائی زیورہ چار لاکھ نکتی لوٹ کر فرار ڈاکو جاتے جاتے کپڑے بستر اور دیگر قیمتی سامان بھی لے اڑے ڈی پیو لودرہ کی جلد ملزمان کی گرفتاری کی یقین دہانی سونے کی قیمتوں نے ایک بار پھر اڑان بھر لی جنوبی پنجاب میں سونے کی قیمتوں میں سولہ سو روپے فی تولہ اضافہ قیمت چورانوے ہزار روپے تک پہنچ گئی دکاندار اور خریدار دونوں پریشان ایف بی آر میں بھی کرونا وائرس کا خوف تاری افسران اور ملازمین چائنہ ساؤتھ کوریا اٹلی جاپان اور ایران کے شہریوں سے قریبی روابط اور سفر نہیں کریں گے ایف بی آر نے ہدایات نامہ جاری کر دیا ملتان میں تبیس ہولیات میں بہتری کے لیے میگا پروجیکٹ جاری ڈیپٹی کمیشن ملتان عامر خٹک کا نشتے ٹھو پروجیکٹ کا دورہ گفتگو میں کہا کہ نشتے ٹھو پروجیکٹ سے ہزاروں افراد کو روزگار مہیا آئے گا ادھر ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار کا جائزہ لیا ذلعہ داروں کے سربراہان کو نئے اہداف بھی جاری کیے ملتان میں سی ای او ہیلت آفس کی ناقص کارکردگی عملے کے پاس پیٹرول ختم بجلی بھی منقطع ہونے کا خجہ سی او ہیلت ڈاکٹر منور عباس فنڈز جاری کرنا ہی بھول گئے چار ماہ سے فیول فنڈز جاری نہ ہوئے پیٹرول پمپس نے فیول کی سپلائے روک دی 32 ہیلتھ یونٹس کو بجلی بلز کے فنڈز بھی جاری نہ ہوئے میک کو حکام نے بجلی منقطع کرنے کا اندیا دیا پاکستان تحریک انصاف جنوبی پنجاب صوبے کا وعدہ کر کے بھول گئی سرائے کی عوام حکومتی وعدہ پورا ہونے کے منتظر ملتان کے لیگی راہنمار آتنا زیشان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے جنوبی پنجاب سے ووٹ لینے کے لیے صوبے کا نعرہ لگایا ملتان میں ذرعی انکم ٹیکس نہ دینے والے کاشکاروں کی خیر نہیں اسسسٹن کمیشور صدی شہزاد محبوب ان ایکشن موزہ مبارک پور کے ڈیفالٹر کاشکاروں کی جائدات بلوک کرنے کا فیصلہ اسسسٹن ڈیریکٹر لینڈ ریکارڈ سینٹر کو مراسلہ تحریر کر دیا دوسرے مرحلے میں جائدات کو کر کر کے انعلام کر دیا جائے گا ملتان میں غیر قانونی طور پر غیر مجاز ٹیکس پریکٹس کرنے والے افسران اور ملازمین کی شامت آگئی فیڈرل بورڈ آف ریونیو ان ایکشن آر ٹیو ملتان سے ٹیکس پریکٹس کرنے والے تئیس افسران اور ملازمین کی تفصیلات طلب کر لی آمدنی سے زائد اساسوں کا الزام نیب ملتان نے پی ٹی آئی راہنمار شوکت بسرہ کو چار مارش کو دوبارہ طلب کر لیا ترجمان نیب کے مطابق شوکت بسرہ کو طلبی کے سمن بھیجوا دیے گئے سیڈ انڈسٹری کا موشی قتل بند کرو رحیمیار خان میں فیڈرل سیڈ ایکٹ کے خلاف سیڈ اسوسییشن کا احتجاج مظاہرین کا فیڈرل سیڈ ایکٹ کی منظوری پر سیڈ فراہمی بند کرنے کا اعلان گیس کا کم پریشر اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بند کی جائے درخواستی چوہ خانپور میں شہری سراپا احتجاج مظاہرین کا کہنا ہے کہ گیس دین میں تین بار بند اور کم پریشر دے کر تنگ کیا جاتا ہے آلہ حکام نوٹس لیں دس ماہ کی تنخواہیں کیوں نہیں دی جا رہی بہاولپور پریس کلپ کے باہر بیسک کمیونٹی سکول کی خواتین اساتذہ کا احتجاج مظاہرین کا تنخواہیں دینے اور مستقل کرنے کا مطالبہ لئیہ منسپل کمیٹی عملہ شہے کی صفائی کرنا ہی بھول گیا متعدد رہائشی علاقوں میں گندگی کے جھیر علاقہ مکینوں کا احتجاج ٹیپری کمیشنر لئیہ اس پر زیاد سے مسائل کے حل کا مطالبہ کیا مولدان میں منافع خوروں کے خلاف ٹیم متحرک محکمہ انڈسٹری اینڈ پیمانہ جات کی مارکٹس میں کاروائی شہر بھر میں دودھ اور دہی کے اضافی قیمت وصول کرنے والوں کو دھر لیا درجن سے زائد منافع خور دکانداروں کو بھاری جرمانے بھی کیے گئے مولدان میں محکمہ صحت کے کامچور ملازمین کی شامت آگئی دسٹریٹ ہیلت آفیسر سلیم لغاری انیکشن غیر حاضر بائیو میٹرک حاضری نہ لگانے والے اور ناقص کارکردگی پر ڈاکٹر سمیت بیالس ملازمین کو نوٹسز جاری ملازمین کو چھے مارش کو ہیلت آفیس میں جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی بہاور لگر میں دو سو پچاس طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا بسی آقا والی میں انیس سو چونسٹ میں قائم ہونے والا سکول بند محکمہ تعلیم سکول ارازی کو اپنے نام منتقل نہ کروا سکا بعض شخصیت نے بزری عدالت سکول رکبہ اپنے نام منتقل کروا کے قبضہ بھی حاصل کر لیا مکینوں اور بچوں کا احتجاج سکول بحال کروانے کا مطالبہ ترقیاتی منصوبوں کے فنڈ جاری ہونے پر خرچ کیوں نہیں ہوئے کمیشر بہاور فور آصف اقبال چوہدری کا روحی کی خبر پر نوٹس مقررہ وقت سے پہلے تمام کام مکمل کرنے کا حکم متعلقہ ٹھیکیدار کو نوٹسز جاری کام مکمل نہ کرنے کی صورت میں بلیک لسٹ کرنے کا اندیا دے دیا کوٹ ادو بینظیر انکم سپورٹ کیس میں کٹوٹی کا معاملہ اسیشن کمیشنر فیاض علی کا سپیشل برانچ کے ہمراہ موبائل شاپ پر چھاپا نو ہزار روپائے کیس پر تین سا روپائے کٹوٹی کرنے پر موبائل شاپ کو دو بیس ہزار جرمانہ کر دیا موبائل شاپ مالک کو وارننگ بھی دے دی سینیورٹی لسٹ نظر انداز کر کے ٹریفک افسران کی پروموشن ملتان بینچ میں کیس کی سمات سی ٹی او اور دیگر افسران کے سینیورٹی لسٹ کا دوبارہ جائزہ لینے کی یقین دہانی عدالت نے درخواست نفٹا دی تھانہ فتح شاپولس کا منشیات فروشوں کے خلاف بورے والا میں کریک ڈاؤن دو منشیات فروش گرفتار ساس کلو سے زائی چرس برامت مقدمات درج کر لیے لہیہ فتح پور میں نو سعباز گروز سرگرم احساس پروگرام کے نام پر خواتین کو لوٹنے والا نو سرباز گرفتار نو سرباز کے قبضے سے نگتی اور جالی فارم قبضے میں لے لیا ملتان پولس کانسٹیبل کی لڑکی سے مبینہ زیادتی کا معاملہ قانونی کاروائی کی درخواست دینے پر جان سے مارنے کی دھمکیاں متاثرہ لڑکی کا عرباب اختیار سے حصول انصاف کا مطالبہ انصاف نہ ملنے پر خودکشی کی دھمکی دے دی رحیم یار خان میں محکمہ ریلوے کی تجاوزات کے خلاف کاروائی ریلوے مال گودام میں کئی سالوں سے قائم تجاوزات کو ختم کر دیا مال گودام میں پڑا تجاوزات کا سامان تحویل میں لے کر ریلوے کی زمین بھی واگزار کروالی جیرہ غازی خان کے باتیوں کے لیے خوشخبری ایکسائز دفتر میں سمارٹ کارڈز کی ڈیلیوری کا عمل شروع لاہور سے سترہ سو سمارٹ کارڈز ایکسائز دفتر پہنچ دیئے مزید کارڈز کی آمد کا سلسلہ بھی جاری دیپٹی کمیشر ملتان آمر خٹک کا دفتر اپنی پرانی بیلڈنگ میں واپس منتقل دیپٹی کمیشر نے زلہ کا چہری میں واقع دفتر میں کام شروع کر دیا ڈی سی دفتر کے سامنے سیوریش کا کام ترجیحی بنیادوں پر مکمل ہافزنگ سوسائیٹیز کی تعمیر میں فنی تقنیقی اور انتظامی تقاضوں کو پورا کیا جائے ڈیپٹی کمیشر رہیمیار خان علی شہزاد کی ذریعہ صدارت اجلاس نقشہ منظوری سے قبل متعلقہ محکموں کو تصاویر کے ہمراہ رپورٹ مرتب کرنے کی ہدایت کرتی جہانیہ میں سکول اور اسپتالوں میں سٹاف کی حاضری کی سخت مونیٹرنگ ڈیپٹی کمیشر خانوال آغازہیر آباز شرازی نے مختلف سکولوں روری ہیلس سینٹر تھرٹھا صادق آباد کا دورہ کیا سٹاف کی حاضری چیک کی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا پنجاب حکومت کا ملاوٹ مافیا کے خلاف احسن اقدام دلائی سطح پر انصداد ملاوٹ آسپورس تشکیل دے دی ڈیپٹی کمیشر خانوال کی زیر صدارت انصداد ملاوٹ آسپورس اجلاس ملاوٹ مافیا کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں کرنے کی ہیں اکامات ڈیپٹی کمیشر شعظب سعید کا سبزی منڈی بہاولپور کا دورہ کسان پلیٹ فارم پر کسانوں سے مسائل دریافت کیے سبزی منڈی میں سیورش کا نیا نظام دینے کا بھی عظم کیا ادھر گورنمنٹ آباسیہ سکول امتحانی سینٹر کا دورہ کیا اور پودا لگایا سبائی وزیر محنت اور انسانی وسائل کا سوشل سیکیورٹی اسپتال ملتان کا دورہ سبائی وزیر انصر بجید خان نے اسپتال کے مختلف شعبوں کا جائزہ لیا لیبر رہنماؤں کو مسائل حل کی یقین دہانی اور پودا بھی لگایا ادھر کو تدو میں ایم پی اشرف خان رند کے ہمراہ سنتی کارکنان کی تقریب میں شرکت لیبر ورکر کے بچوں کے لیے ٹیرن سکولرشپ اور گرانٹ کے سات کروڑ سنتس لاکھ روپائے کے چیک تقسیم کیے چیرمن آل پاکستان انجمن تاجران خاشہ محمد شفیقی کمیسٹر نسیم صادق سے ملاقات دیگر روززاران کے ہمراہ تاجروں کے مسائل سے آگاہ کیا ترقیاتی کاموں اور شہریوں کی سہولت مہیا کرنے پر بھی سراہا آر پیو ملتان وسیم احمد خان کا بچوں سے اظہار محبت کا انوکھا انداز آر پیو نے آفس میں سائلہ کے ساتھ آنے والے چھوٹے بچوں کو دلاسہ دیا خوش اخلاقی سے بچوں کے ساتھ ہنس سے مسکراتے رہے ارازی پر قبضے کی شکایت پر آر پیو نے انصاف کی اقین دہانی بھی کروائی شتر مرک پالنے کے شوق کے ساتھ منافع بکش کاروبار کا رجحان بڑھنے لگا یہ ازمان کے گاؤں ترپن ڈی بی میں ایک شخص نے شتر مرک فارم کا آغاز کر دیا کہا شتر مرک کا گوشت انتہائی لذیذ اور کلیسٹرول فری ہوتا ہے حکومتی سطح پر شتر مرک فارمن کو فروغ دینا چاہیے ملتان سلطان اور فاطمہ فرٹیلائزز کے ماں بین پی ایس ایل فائف کے لیے موحدہ تیہ پا گیا جریکٹر مارکٹنگ فاطمہ فرٹیلائزز خورم جاوید مقبول اور علی ترین نے موحدے پر دستخط کیے وومن یونیورسٹی ملتان میں تین روزہ سائنس انٹرنیشنل کانفرنس کی اختتامی تقریب پروفیسر، ریسرچر اور طالبات کی بڑی تعداد میں شرکت کانفرنس کا مقصد لائٹ جنریشن اور انرجی سورسز کے حوالے سے آگاہی دینا ہے کس کے ہاتھ میں ہے کمال کا سائقہ ویک پارلر کا گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج خواتین بہاولپور میں سوفر شیف مقابلہ تین طالبات کے ماں بین پاستہ بنانے کا مقابلہ ہوا کنزا ملک نے بہترین پاستہ بنانے کا مقابلہ اپنے نام کر لیا اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انجنرنگ ان ٹیکنالوجی ملتان میں پانچ روزہ سپورٹس کالا طلبہ کو ٹیکنالوجی سے منسلک رکھنے کے لیے ای گیمز کی خصوصی مقابلے طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی